اگر آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ مارشل آرٹ گھر پر شروع کریں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اسٹریچنگ کر لینی چاہیے یا اسٹریچنگ آپ لوگوں کو اپنے روٹین کا حصہ بنانا پڑے گا اور اس میں کچھ ایکسرسائزز یہ میرا ماننگ روٹین ہے آپ لوگ بھی اسے فالو کر سکتے ہیں تھوڑا بہت آپ لوگ اس طرح سے ہاتھ ہلائیے اس طرح سے پیر ہلائیے ماننگ میں ویسے میں تو ایک گھنٹے ایکسرسائز کر کے آ چکا ہوں پھر بھی یہ میں شوٹ کر رہا ہوں کیونکہ ایکسرسائز کرنے کے بعد اسٹریچنگ کا الگ ہی آنند ہے میں کہوں تو تو اچھا مجھا آتا ہے اور اگر آپ لوگ بھی زیادہ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے میری طرح ہے تو اسٹریچنگ کے لئے آپ کو بینڈ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی دھپٹا وغیرہ ہوگا گھر پر اسے اس طرح سے کسی ہارڈ چیز پر آپ باندھ کر نیچے کو لٹکا سکتے ہیں اس میں پہ ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا آپ لوگ کو دھیان یہ رکھنا ہے نہیں تو لٹک جائیں گے آپ اوپر اس میں آپ کو لٹکنا مطلب آپ جیسے پہ ڈالیں گے تو آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ کبھی تھوڑا سا زیادہ ٹرائے کر لیں جیسا کہ میں نے شروعات میں ٹرائے کیا تھا تو ایک بار میں لٹک گیا تھا پہ پھنچ کے تو آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ اسے تھوڑا کم رکھنا ہے بہت نیچے رکھنا ہے ابھی میں نے جو اسے ویسٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ میں کافی دن کی محنت کے بعد یہاں پر پہنچا ہوں اور کیونکہ میں نے بھی مارشل آرٹ بیچ میں جو سٹریچنگ تھی وہ چھوڑ دی تھی لگ بھگ ڈیڑ سال کرونا میں سبھی آلسی ہو گئے تھے تو میں بھی ہو گیا تھا ویسے آلسی کیا کہنا ہے پندرہ دن کے بخار کے بعد شریر کی ہڈیاں تک گل گئی تھی تو اس وجہ سے میں کہوں گا کہ ہمت ہی نہیں ہوتی تھی مارشل آرٹ کرنے کی تو ڈیڑ سال دو سال بعد اب جا کے تھوڑی باڈی میں ہمت آئیے تو میں دوبارہ سے اپنے سٹریچنگ شروع کر رہا ہوں باڈی پوری کیا ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ کھیل سکتے ہیں اس کے ساتھ میں کہیں بھی سر ڈالیے کہیں بھی ہارٹ ڈالیے لیکن اپنے آپ کو سٹریچ کرتے رہے لیکن یہ اپنے آپ میں ایک ایک ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز کو آپ پھولو کر سکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ جب آپ جیسے میں نے اوپر کیا تھا اب میں کیا کر رہا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی ہائٹ بڑھا دیتا ہوں کہ جیسے سیکنڈ راؤنڈ کے لئے اس کی ہائٹ بڑھا دیتا ہوں دوسرا آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ جو میں نے آج لور پہنا ہے وہ تھوڑا سا مینس ٹائٹ ہے کیونکہ مانی میں میں نے اسی کو پہن لیا تھا اور اسٹریچنگ ٹائم میں میں نے اس کو چینج نہیں کیا تو ابھی مجھے فیل بھی ہو رہا تھا کہ مجھے چینج کر لینا چاہیے اسے لیکن میں نے نہیں کیا آپ لوگ بلکل ریلیکس کپڑوں میں ہی کیا کریں اسٹریچنگ کریں اس سے زیادہ اچھے ریزلٹ بھی آئیں گے اور کئی نہ کئی جب ہم باڈی کو ماننگ میں اسٹریچ کرتے ہیں تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے پہلے میں سوچتا تھا یہ بلکل کتے کیوں اتنا اسٹریچ کرتے ہیں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ برمگیان کی پرابتی ہوئی ہے کہ بھئیہ اسٹریچنگ کرنے سے بہت اچھی فیلنگ آتی ہے ماننگ میں تو آپ لوگ بھی اسٹریچنگ کیجئے اب میں نے کیا کیا اپنا کیمرہ نیچے تھوڑا شپٹ کا لیا کیونکہ اب میں تھوڑا اچھلکود جمین پہ کروں گا تو آپ لوگ بھی اس اچھلکود کا مجھا لیجئے ماننگ میں یہ جو میٹ ہے یہ میٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو شروعات میں اور اتنا خرچہ مت کر دیجئے کہ کہیں وہ سردرد بن جائے کہیں ہم کئی پیسہ اگر لگا دیتے ہیں اور یوز نہیں ہوتا تو کھون بڑھانے کی جگہ کھون سکھانا شروع کر دی وہ بگل میں آپ کو ڈنبل ہوگی رہے ہوں گے تو میں نے بھی یہی کیا تھا ان پہ خرچہ کر دیا تھا اب ریگولر میں دو سال سے یہ میرا دکھا دکھا کے میرا کھون سکھا رہے تھے بٹ یہ سب سے اچھا ہے یہ بٹر فلائی والی جو ایکسسائز بڑا مجھا آتا ہے کہیں بھی کر لو اسے کھا کے کر لو چاہے کھانا کھانے کے بعد بھی آپ لوگ اسے کر سکتے ہیں کہیں پہ کیجئے کہیں بیٹھ ہیں بڑا مجھا آتا ہے اس کو کرنے میں کر کے ٹرائے کیجئے ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں اب میں سوچ رہا ہوں بڑا سا گھٹنوں کو اپنے ٹچ کلو ہو تو جا رہا ہے لیکن ابھی ٹائم لگے گا تھوڑا سا ٹھیک ہے اور ہر چیز کو کرنے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہی ہے لیکن یہ جو پروسس ہے مجھے دار ہے اگر آپ دو چار دن کریں گے اب آتی ہے درد کی دنیا شروع ہوگی یہاں سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں اس طرح سے سٹریچنگ کر رہا ہوں تو جب آپ یہ کریں گے تو اس میں کافی پین بھی ہوتا ہے لیکن جو یہ پین ہے کہتے ہیں نا کی پین اس گین تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے ویسے درد والی اور شروعات میں بہت پین ہوگا لیکن جب آپ اسے ایک ہفتے کر لیں گے تو پین دھیرے دھیرے چلا جائے گا اور آپ کو جو ہلکا ہلکا درد محسوس ہوگا وہ آپ کو اچھا بھی لگے گا اور پروگریس دیکھتی ہے جیسے میں یہ کونی جو تچ کر رہا ہوں یہ یہاں سے ویڈیو میں آپ بہت ایزی لگ رہا ہوگا لیکن آپ ایک بار ہاتھ تچ کر کے اور کونی تچ کرنی کوشش کیجئے آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا پین فل ہے لیکن پھر بھی کرتے بہت زیادہ بھی مت کھیچی اپنے آپ کو اور کام بھی کرنے ہوتے ہیں پھر بھی یہ ہے کہ دھیرے دھیرے صبح اٹھ کے آپ اپنے اچھے سانگ چلا سکتے اور سٹریچنگ کر سکتے بینا سٹریچنگ کے اگر لوگ اچھل کود کرنا شروع کر دیں گے تو باڈی مارشل آٹ کیا نارمل زندگی میں بھی درد سہنا پڑے گا تو میں نہیں چاہتا کہ آپ پہلے پہلے ہی درد ورد سہیں بعد میں کوئی دکھت نہیں جب آپ ایڈوانس ہو جائیں گے تو چلیئے یہ بھی میں نے کھیچا ہے تھوڑا اس طرح سے دبا کے اپنے گھٹنوں کو نیچے دبا کے نیچے جھکنا کوشش کرنا دونوں ہاتھ کو پیچھے رکھ یہاں پہ کیا کر رہا ہوں میں ہاتھ کو پیچھے رکھ کرنا ہوتا ہے پیر پھر ہاتھ کو پیچھے پیچھے کر پیچھے پیچھے بیچ میں یہ کرتے رہی آپ کو fresh feel کر آئے گا اور لگے گا کہ ہاں میں مجھے دار بھی کر رہا ہوں اس میں بڑا آنند آتا ہے یہ exercise چھوڑنے کا من نہیں کرتا اس ایک بار کرنا شروع کرو گے مجھے آئے گا آپ کرتے رہی کچھ نہیں اب یہ دیکھ لیا آپ لوگ نے کمی لوگ یہ میرا ایک ٹکڑا پڑا تھا یہ میٹ کا اور ٹکڑا نکالا ہے تو پڑوسی کا توتا ہے اور اس نے میرے میٹ خراب کر دیا بٹ پھر بھی اس کا کیا کر سکتے ہیں تو آپ کرتے رہی کبھی نیچے جھکیے یہاں پہ بہت easy exercise ہے یہ جو ہے اس کو تھوڑا دھیان سے آپ لوگ کرنا ہے شروعات میں کیونکہ اس میں کیا ہونے وغیرہ ہے آپ اگر lower بہت ٹائٹ پہن لیں میری طرح تو یہ سب دکھت آئیں روٹین میرے ساتھ میں روز اسی طرح سے پوسٹ کرتا رہوں گا آپ لوگ ویڈیو دیکھ کر آپ لوگ بھی سٹریچ کر سکتے میرے ساتھ میں مارننگ میں آپ لوگ کو یہ ویڈیو مل جائیں گی اور آرام سے ریلیکس ہو کے آپ کو پریکٹس کرنی ہے جب آپ انجو کریں ملتے اگلے ویڈیو